اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب ہم کو اٹھا مسواق کے دچلے حصے پر اور تین انگلیاں اوپر رکھنی ہیں ٹھیک ہے جے اور مسواق کا ریشہ ایک طرف اور دونوں طرف نہیں بنانا اچھا ہم کو سکھا رہی ہے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی کھٹائی کی مسواق ہو ٹھیک ہے سماریاں ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا خدا اللہ باتا ہے سارے جان چھار دے ہو کجھے نہیں چار دن زندگی بچیے نینہ نوہی سیتوانو بیڑا قطب اور بدومہ دے ہوئے دے کے تارے جان کٹھا رہی ہے بالش سے چھوٹی مہرج نہیں ہے مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک بالی سے زیادہ ہوگا تو اس پر شیطان بیٹھے گا یہ ناوہی شیطان انہیں شرارتی ہے مسلح میں تھپو تا آگے بیٹھ جانے ہیں نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں قرآن پڑھنے شروع کرتے ہیں مسواق ایک گٹ تو زیادہ ہو جائے او دیتے آگے بیٹھنے ہیں اچھا کتنا سمجدار ہے کہ گٹ تو وہ پورا نابد ہے حالانکہ آپ نے اس کو ایسے تو نہیں پکڑا ہوتا آپ نے تو ایسے ہی پکڑا ہوتا وہ باقی جگہ پر ہی بیٹھتا اس تک نے گٹ ٹپے گا سب جھوٹ ہے اس کی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی چیز نہیں طریقہ یہی ہے مسواق کرنے کا ڈیٹیل میں تو احادیث میں نہیں آیا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ایسے اس طریقے سے مسواق کریں کہ وہ آپ کے مسوروں کو زخمی نہ کریں اور وہ مطلب گندگی بھی دور کر دیں سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے اٹھیں باندھ کر مسواق نہیں کرنے چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے ابے سالے تین بار میں مسواق کر چکا تو کیا ناچوں میں اب اس کو دھو کر کسی جگہ کھڑی رکھیں لٹا کر رکھنا نہیں ٹھیک کہ لٹا کر رکھنے سے عقل میں خرابی ہو جانے کا اندیشہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھوٹیاں دے ٹور جانا ہوں ہاں اینا نے ایسی کچھ سیٹ میری سمال لی ہے نا میں تو اتنا لائف قراب ہو گیا ہے اتنا لائف قراب ہو گیا ہے میرا جای نا reinforced جای ملتون اے mask ملتون سپس